بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر انگلیش لرنرز آج ہم اس ویڈیو میں لیٹ کا استعمال پڑھیں گے سپوکن اور رائٹنگ انگلیش کے اندر لیٹ کا استعمال ہم کیس طرح کریں گے دیکھیں دیئر لیٹ جو ہے اجازت طلب کرنے یا تجویز کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے جملے جس میں عام طور پر آنے دو جانے دو آو چلیں وغیرہ آتا ہے اردو میں ان کا ترجمہ ہم انگریزی میں لیٹ کے بعد اس میں ضمیر کی مفہولی حالت اور پھر فیل کی پہلی حالت استعمال کرتے ہیں مثلا یہ جیسے فکرات ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں فکرات فکرہ نمبر ون جیسے ہم دیکھ رہے ہیں لیٹ اس گو آؤٹ فارے واک لیٹ اس گو آؤٹ آو سیر کو چلیں چلو باہر سیر کے لیے چلتے ہیں آؤ سیر کو چلیں یا چلو باہر سیر کے لیے چلتے ہیں لیٹ استعمال ہوگا لیٹ اس لیٹ اس ڈو ورک ہارڈ لیٹ اس ڈو ورک ہارڈ آئیے ہم میند کریں آئیے ہم سب حسیت کا ہم تمام مل کر میند کریں لیٹ اس ڈو ورک ہارڈ از اینشان ٹوگیدھر آئیے ہم میند کریں اور سو دیکھت آور کنٹری میڈویلپ آئیے ہم سب حسیت کا میڈویلپ آئیے ہم سب حسیت کا مجھے مینط کرنے دو بھائی صاحب مجھے مینط کرنے دو let him go home you are not allowing your friend to go home the other friend is saying to you let him go home اسے گھر جانے دو اسے گھر جانے دو let him go home اسے گھر جانے دو let me flow the river مجھے دریاء بہانے دو نہانے دو یعنی دریاء میں نہانے دو let me take bath in the river مجھے دریاء میں نہانے دو اور یہ ہو گیا let me flow the river مجھے دریاء بہانے دو مجھے دریاء بہانے دو خیالوں میں let us go home before evening آو شام سے پہلے ہم گھر جاتے ہیں یا ہمیں شام سے پہلے گھر جانے دو یا آو شام سے پہلے گھر چلے let us go home before evening آو شام سے پہلے گھر چلے because there is a danger in the bay and you are saying to your friends let us go home before evening ہمیں شام سے پہلے گھر جانے چلے let him work freely if anyone is creating a hindrance hindrance before a person who want to do work the other person proposed let him work freely let him work freely let us all go on a picnic together let us all go on a picnic together چلو سب مل کر picnic پر چلتے ہیں چلو سب مل let us all go on a picnic together چلو سب مل کر picnic پر چلتے ہیں let us be ready to sacrifice our life for the defense of the country let us be ready to sacrifice our lives for the defense of the country آو ملک کے دفاع کے لئے آو ملک کے دفاع کے لئے جانے کربان کرنے کے لئے تیار رہیں let us ready to sacrifice our lives for the defense of the country let us destroy the evil intention of the enemy let us destroy the evil intention of the enemy آئیے دشمن کے نپاک آزائم کو خاک میں ملائے دشمن کے نپاک آزائم کو خاک میں ملائے آو let us defeat the enemy together let us defeat the enemy together آئیے مل کر دشمن کو شکست دیں let us defeat the enemy together let us prepare for the exam together let us prepare for the exam together آئیے مل کر امتحان کی تیاری کریں let us all help the Pakistani flood victims let us all help the Pakistani flood victims آؤ مل کر پاکستانی سلافزت گان کی مدد کریں let people help flood victims let people help flood victims لوگوں کو سلافزت گان کی مدد کرنے دو بہت بڑا سلاف آئیے پاکستان کے اندر اور بہت بڑی عبادی بہت بڑے مسائب کا شکار ہے تمام لوگوں کو help کرنی چاہیے ان لوگوں کی let us avoid to tell a lie let us avoid to tell a lie آئیے جھوٹ بولنے سے گریز کریں جھوٹ نہ بولیں ہم لیکن ہم تو جھوٹ بولیں گے بھائی let us avoid to tell a lie جھوٹ بولنے سے گریز کریں let every senator speak in the house let every senator speak ایمان میں ہر سنیٹر کو تکریر کرنے دو let every senator speak in the house ایمان میں ہر سنیٹر کو تکریر کرنے دو let democracy move forward in Pakistan so that the country can develop let democracy move forward in Pakistan so that the country can develop اب پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھنے دو تاکہ ملک ترقی کرے let him go home before night fall رات ہونے سے پہلے اسے گھر جانے دو let him go home before night fall night fall night fall a very beautiful word اس کو رات ہونے سے پہلے گھر جانے دو let him go home before night fall let students subscribe my channel اور طلبہ اور لنرز کو میرا چینل